مہل دھول جم گئی ہے اس کو کون ہٹا ہے گا آپ کو ہٹا نہ پڑے گا ایسی ایسی کالی پڑھتے جم گئی ہے کہ آدمی اند تب میں جیتا ہے جانوروں سے بھی نیچی ورتی میں جا کے جیتا ہے کسی کے ہردے پٹل پر کالی ریکھائے ہیں کالے بادل چڑے ہوئے ہیں کہیں نیلے بادل چڑے ہوئے ہیں کہیں لال بادل چڑے ہوئے ہیں کہیں پیلے بادل چڑے ہوئے ہیں تو جو واسٹوکتہ ہے ہماری جو پیوریٹی ہے وہ تو کورڈ ہے تو شریمت بھاگوط گیتہ میں بھاگوان سری کرشن اس چڑے ہوئے لال پیلے کالے بادلوں کو کیسے دور کیا جائے سوریے سے تاکہ یہ سوریے سوچ اور نرمل دکھائی دینے لگے یا آکاش نرمل دکھائی دینے لگے آپ کی بھاونا مول بھاونا جو بڑی پویتر ہے وہ کیسے پنے اس دشا کو ہم پرابت کریں جس دشا کو ہم نے برباد کر دیا ہے جس ہماری مول نیچر کو ہم کھو بیٹھے ہیں اور ابھی یہ من کے جال ہجار ہیں اس کے چکرما آ کر کے پڑ کر کے اور ہم سنسار کے برے بھلے بھوگوں میں لپت ہو جاتے ہیں اور جنم در جنم یہ چڑی ہوئی پڑتوں کو اور گہراتے ہیں گہری کرتے جاتے ہیں چٹان بنا لیتے ہیں چٹان کے اندر جو چھپی ہوئی پویترتہ ہے ہیروں کی کھانے وہ چھپ جاتے ہیں ڈھک جاتے ہیں یا نرمل جو پریم کی جھرنے ہیں وہ او رد ہو جاتے ہیں ہٹانا تو چٹان کو پڑے گا چٹان کو ہٹائے بینا وہ سوچھ نرمل جل کے درشن نہیں ہو سکتے وہ سوچھ نرمل جل آپ کی سوچھ بھاونہ ہے آپ کی بھاونہ جتنی سوچھ ہوگی پریم مائی ہوگی کشما وان ہوں گے دیوان ہوں گے سنتوشی ہوں گے اتنے ہی آپ آنند کے ادھکاری ہوں گے سکھ کے دھنی ہوں گے ان چیزوں کو اردیانگم کرنا چاہیے اور یہ سندر سے سندر اتی سندر شکشا بھگوان سری کرشن دے رہے ہیں ارجن کو ارجن کے مادھیم سے ہم سب کو یہ جاننے کو مل رہا ہے تو ہمیں گیتہ شاستر کی شرن میں آنا چاہیے کھول کر کے دیکھنا چاہیے پڑھنا چاہیے سردہ پورک پریم بھاو بڑھانا چاہیے شاستر تو اور سرطی ہماری ماں ہیں جب ماں اپنی چھوٹے بچے کو انگلی کے اشارے سے بولتی ہے کہ بیٹا تیرا باپ یہ ہے تو بچہ جیون بھر اس کو باپ کہتا ہے اس کو پتہ نہیں چلے ماں نہیں بتلایا ایسی شاستر شرطی بید پران گرنٹ یہ سب ہمارے ہمارے ماں ہیں یہ ہم کو مارک دشن کراتے ہیں کہ اس جیون کو کیسے جینا چاہیے بڑے بڑے مہان مہرشیوں نے رچنا کی ہے شاستروں کی بھگوان کے پرمشد بھکتوں نے ان کے انبھاو درسہ ہیں شاستروں میں ان کے ایکسپیرنس ان کو پینا چاہیے گرین کرنا چاہیے تو ہم جلدی سے ایڈوانس ہو جاتے ہیں شاستروں کو نہ کرتے ہیں تو ہم ٹھوکر کھاتے ہیں کبھی سمبل بھی سکتے ہیں تھوڑے بہت پھر اور گہرائی میں بھی ٹھوکر کھا کے گر سکتے ہیں اور گرتے ہیں ادھکتر تو ایسا ہی ہوتا ہے شاستروں کے بینا جیون جینا بڑا خطرناک ہے اس لیے شاستر نیتر ہیں سماز کے ان کی شرن میں آنا چاہیے گیتہ شاسترم ادھم پوینیم یو پٹھےت پریتہ پومان وشنو پدھم اے واپنوں کی بھائے شوک آدھی بھر جتا یہ اتھی پویتر شاستر ہے اس پویترتہ کے اس پویتر جل سروت کے جو پریم کا جھرنہ ہے اس کے نزدیک آئیے اور اپنے دونوں انجلی بنا کر پان کیجئے اس گیان کا تو آپ کے حردہ میں پریم بھرے گا پریم کے جھرنے بسپوٹیت پھوٹیں گے پریم کلا ایک ایسی کلا جس کے بنا نہیں کسی کا بھلا پریم جب آدمی بھول گیا گا تب جا کے اپنی بچوں کو دوسروں سے کیسے بچاؤ کریں یہی سکھلائے گا جیون بھر یہی سکھلاتے ہوئے بڑا کرے گا کہ نہیں بیٹا بشواس نہیں کرنا جیسے ایک پتا نے اپنی لڑکے کو بولا کہ بیڑا چڑ جا یہ سیڈیاں ہیں نسے نہیں لگی ہوئی ہے چڑ جا اس پر لڑکے لڑکا تھوڑا جوزکا کہ بہت اونچی ہے یہ لیڈر یہ سیڈیاں گرنے کا ڈر ہے پتا جی نہیں بیٹا میں ہونے تو میرا بشواس کر تو بیٹے کو تھوڑا بشواس آیا کہ آخر میرا پتا ہے سما لے گا بات کو کوئی بات ہوگی کوئی میرے سے گلتی ہوگی گرنے کرنے کا بھے پیدا ہوا تو باپ ہے اوشیاری بندہ رہا ہے چڑ گیا جب وہ ہائی ایسٹ سیڈھی پر پہنچ گیا تو باپ نے کہا کہ اب بیٹا تو کوچ جا بولو پتا جی یہ تو بہت اونچا ہی ہے میرے پاہوں آپ ٹوڑ جائے گا کیا بول رہے ہیں آپ بولا رہے کوچ جا میں ہونے لڑکا بہت ڈڈڈا لیکن دو تین بار جب ریپیٹ کیا گیا تو چنتا کیوں کرتا ہے میں تجھے گود میں لے لوں گا میں سما لوں گا تو کوچ جا میں جمین پر نہیں گرنے دوں گا میں کھڑا ہونے تو باپ کی بات پر بشواس کر کے بیٹا کود گیا جب بیٹا کودا تو باپ اگدم سے دور اٹ گیا تو لڑکا تو دھڑام سے گرنا تھا موچ آ گئی پاؤں میں رونے لگا روتے روتے نے کہا کہ آپ آپ ہٹ کیوں گئے آپ نے تو کہا میں گودی میں لے لوں گا بیٹا رو مت اس سے تو سکشہ لے کہ جندگی میں دھوکا ہی دھوکا ہے اپنے سگے باپ پر بھی بشواس نہیں کرنا تڑکے نے آنسو پہنچ لی اور وہ اپنی جیون میں اس بات کو گانٹ باندھ لی بشواس نہیں کہ کروں گا کسی پر تو ہم بچوں کو بھی شکشہ دیتے ہیں تو کیسے چوروں سے بچیں لٹیروں سے بچیں دھوکے باجوں سے بچیں ایسا ٹرینڈ کر کے بڑا کرتے ہیں اور جب تک وہ بڑا ہو جاتا ہے تب تک وہ پوری طرح پک جاتا ہے ان باتوں میں اپنی سرکشا کے لیے تو سماج میں اس کو چور لٹے رہے نجر آنے لگتے ہیں اور آنے ہی نہیں لگتے ہیں ان کے بچاؤ کرتے کرتے خود بھی چور لٹے رہا اور دھوکے باج بن جاتا ہے پریم کا نام نہیں پریم سے بچہ کسی کو دیکھے بھی تو ماتا پیتہ ترنت اس کا مو پھیر دیتے ہیں پریم بھرا اس کا اردہ ہے بچے کا لیکن اس کا وکاش کچھ عجیب ڈنگ سے ہوتا ہے اسپیشیلی آج کی جمانے میں تو پریم کا ابھاو رہتا ہے پریم کے ابھاو کے کارن لوگ بکشپت رہتے ہیں اور اس پریم کی جو کھالی جگہ رہ گئی اس کو بھرنے کے لیے نا جانے کیا کیا کرتے ہیں جیوروں سے لٹتے ہیں یا دھن سے دھن سے کھٹا اس اسطحان کو بڑھتے ہیں یا مان پرتشتہ سے یا ہائی ایجوکیشن سے نہیں پریم کلا ایک احسی کلا جس کے بینا نہیں کسی کا بھلا پریم پرمیشور کا روپ ہے کتنے سندر شبد کہیں ہیں جیسوس نے love is god لیکن عمل نہیں کرتے لوگ اس بات پر آج کا سماج اس لئے باپ اور بیٹے میں پریم نہیں مطر مطر میں پیوریٹی نہیں پریم کے اندر سماج میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے آدمی ہاں اپنے کتے کو جرور پریم کرتے ہیں اپنے کتے کو اسلان کراتے ہیں تیل پھولیل لگاتے ہیں پاس میں سلاتے ہیں کس کرتے ہیں سب کچھ لیکن آدمی سے آدمی کا پریم نہیں پربو سروتر ہے کتے میں بھی ہے آدمی میں بھی ہے پیڑ پودوں میں بھی ہے ہی ہے ہی ہے